موسیقی اس کا علاج بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ویدر چینج ہوتا ہے ویسے ہی چیزیں چینج ہوتی ہیں اور آپ کی جسم میں بھی تبدیلی آتی ہے میں آپ کا مزمان زیشان آپ کے ساتھ اور ہمیشہ ایک ہی کوشش رہتی ہے میری کہ میں وہی سوالات حکیم صاحب سے پوچھوں جو کہ اگر آپ اپنے گلوبل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لوگوں میں وہ مصیبتیں وہ تکریفیں وہ پریشانیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تھوڑا سے ڈیفرنٹ پیٹرن کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی تو میں یہی جاتا ہوں اور میری ٹیم بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ کو تمام وہ چیزیں پروائیٹ کی جائیں وہ نسخے پروائیٹ کیے جائیں جس سے آپ جو ہے وہ بیماریوں سے دور ہو سکیں تو بلکہ جناب حکیم فران تاریخی صاحب کو خوش آمدیت کریں گے پروگرام میں السلام علیکم حکیم صاحب کیسے مزاج آپ کے پر حکیم صاحب ایک اچھے موسم کے ٹرن آور کے بعد ہم بہت گرم موسم میں مل رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ اس وقت یعنی سندھ پورے کی اگر ہم بات کریں تو شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور کہتے ہیں کہ جب گرمی آتی ہے تو سادھ ایک سوغات لے کر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آم آم کی سوغات ساتھ آتی ہے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بیماریوں کی سوغات بھی سادھ بہت زیادہ آئی ہے جس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں سوالات کا جو ایک سنسل ہے وہ شروع کروں تو کیونکہ حکیم صاحب سب سے پہلی بات سویٹنگ یعنی پسینہ آنا ایک فطری سی بات ہے لیکن پسینہ ایک سس سے ماؤنٹ میں آنا اور آتے ساتھی بی پی کا لو ہو جانا اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی پی ایک تو جو نورمل انداز میں بی پی لو ہوتا ہے یعنی آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سٹیبل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جاکہ تیمپریچر نورمل ہے تو آپ اپیبل ہوتے ہیں کہ آپ کوئی کام پرفارم کر دیں لیکن جو دھوب سے بی پی لو ہوتا ہے یا سویٹنگ سے بی پی لو ہوتا ہے اس کے بعد تو آپ کی جسم میں سانس ہی نہیں رہتا ہے کہ آپ کچھ کر سکیں تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے فوری طور پر کہ وہ ایک سٹیبل پوزیشن میں آ جائے یہ ایک پورا چیپٹر ہے صحیح ظاہری طور پر ہو یہ رہا ہے کہ ایک شخص کو کسی خاتون کو کسی مرد کو کسی لڑکے کو اور اب تو ایک نیا کام شروع ہو گئے کہ کسی بچے کو بلکل ایسے گیارہ بار سال کے ایسے ہی ہے پسی نے آئے اور وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے انکانشیس ہو جاتا ہے صحیح ہم اسے انکانشیس ہی کہیں گے صحیح وجہ کہ بچے کو پسی نے آئے اور وہ گھر آیا اس نے ایک دو گھوٹ تین گھوٹ پانی پیا صحیح اس کی اممہ نے بولا بیٹا کھانا نہیں اممہ ٹھہر کے کھاتا ہوں سو گیا صحیح اب اس کی والدہ اس کو ہیاری ہیں اٹھا رہی ہیں وہ اٹھنی رہا وہ اور دو ڈھائی تین گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر اس کے آساب آزا بہال ہوتے ہیں تو پھر اس کے عوثان بہال ہونے شروع ہوتے ہیں اس کی آنکھیں کھلتے ہیں صحیح اور پندرہ بیس منٹ تک اس کی بیٹری بلکل ڈاؤن رہتی ہے عام فہم لفظوں صحیح یعنی اس کے آساب بلکل جواب دے چکے ہوتے ہیں اور وہ یگجہ ہو رہے ہوتے ہیں صحیح کیوں ہو رہا ہے ویکنس صحیح امیون سسٹم اتنا ویک ہو گیا ہے میں کہوں گا ختم ہو گیا ہے صحیح کہ اب ایک بچہ بارہ سال کا جو بڑا اتری میں ہے جس کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے ایک عام آدمی تین ٹائم کھا رہا ہے وہ چار ٹائم کھا رہا ہے صحیح ایک عام آدمی دو روٹی کھا رہا ہے وہ تین روٹی کھا رہا ہے صحیح وہ پانی بھی زیادہ پی رہا ہے اس کی دوڑ بھاگ بھی زیادہ ہے وہ کنزیوم بھی زیادہ کر رہا ہے اس کے باوجود تھکن کا شکار ہے سب سے پہلے تو بھائی ہمارے ہیں غزائی احتیاطی نہیں ہیں ہم صرف پیڑ بھرنے کے لئے کھا رہے ہیں غزائیت کے لئے نہیں کھا رہے ہیں صحیح تم نے غزائیت کے لئے کیا لیا صحیح تم نے دو روٹی کھائی وزن پورا کرا نفسیاتی طور پر صحیح تسلی دی اپنے آپ کو کہ جی میں نے دو روٹی کھا لی صحیح لیکن جو تم نے کھایا ہے اس میں تمہیں کتنی غزائیت آئی ہے اور اس کے بعد آنے والے پانچ سے چھے گھنٹے تمہارے اندر جو یہ اندھن تم نے ڈالا ہے یہ کام کا ہے بھی یا نہیں ہے کتنا ٹائم چلے گا پھر یہ کرتے 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 گیارہ سال اٹھارہ سال پہتیس سال چالیس سال اب آپ نے تواتر سے پچیس سال تک اتنی بے احتیاطی کری اتنی بے احتیاطی کری اتنی بے احتیاطی کری کہ آپ کے آزائے رئیسہ جس میں دل جگر دماغ گردہ سب متاثر ہو گئے سب کے فنکشن سلو ہو گئے سہی ڈس فنکشن ہو گئے سہی ہے نا کسی کا فیٹی لیور ہو گیا کسی کا لیور شرنک ہو گیا کسی کے گردوں کا مسئلہ آ گیا کسی کا میدہ جو ہے وہ تضابیت کا شکار ہو رہا ہے کسی کو ایس پائلوری ہو گیا اب یہ کیا ہوگا ایک ایک دو دو ایک ایک دو دو چیزیں ہوتے 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 لازمی سی بات ہے کہ بھائی جہاں کھڑا ہوگا وہاں پانی تو بھرے گا سمجھ میں آیا نا اب ان لوگوں نے غزائی احتیاط کی نہیں اپنے آپ کو جو طاقت پہنچانی تھی بدن کو وہ پہنچائی نہیں اور کنزیوم کرتے رہے یعنی بینک سے تم پیسے نکالتے رہے اور ڈیپوزٹ تم نے کیے نہیں بھائی جانی یہ سب چیزیں تو پھر ہوں گی اچھا اب آج ہیں پسینہ شوگر لیویل اور نمکیات یہ ڈاؤن ہوتا ہے جب پسینہ آتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ آتا ہے لیکن شوگر لیویل اور نمکیات یہ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے لیے میں نے متعدد بار ارز کر رہا ہے میں پھر ایک دفعہ ارز کر دیتا ہوں کہ جب آپ محسوس کریں کہ موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے گرمی آ رہی ہے یا گرمی جا رہی ہے اس وقت وہ ایک دم وائلنگ پوائنٹ اس کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے حدد بڑھ جاتی ہے آتی گرمی اور جاتی گرمی دونوں میں ٹھیک ہے آپ نے گوڑ لیمو اور نمک اس کا شربت بنا کے فریج میں رکھنا ہے سب سے آئیڈیل کام تو یہ ہے زشان صاحب کہ آپ نے ایک جگ پانی لیا ڈیل لیٹر صحیح ہے اس میں آپ نے تقریباً سو گرام گوڑ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے بارہ گرام یعنی ایک کھانے کا چمچہ نمک ڈالنا ہے صحیح اور اس میں دو عدد لیمو بڑے ہوئے اتنے بڑے جو لیمو ہوتے ہیں صحیح بغیر بیج کے اس کا رس نکال کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے صحیح اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیج رس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور پھر نکالنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا سب سے آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چھنی آتی ہیں چائے والی اس میں رکھ کے آپ رس نکالیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بال ہوتے ہیں لیمو کے رس کے وہ بھی رہ جاتے ہیں صرف آپ کا ارگ گرے گا ٹھیک ہے شیرہ جس پکڑے اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کا بیج اس میں نہیں جائے گا کیونکہ پھر وہ بیج نکلتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پورے محلول کو پکانا ہے ٹھیک ہے اچھا پکانا کتنا ہے بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ پکانے کے بعد آدھا پکا لیتے ہیں اس کو اتنا پکا لیتے ہیں کہ وہ جناب جل جل کے تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسن تھرٹی پرسن فورٹی پرسن رہ جاتا ہے ہم نے صرف اس کو ایک جوش دینا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تحلیل ہو کے یک جان ہو جائے ٹھیک ہے اس حد تک بس اس کے بعد آپ نے اس کو نارمل کیا روم ٹیمپریچر پر آیا اور بوتل میں بھر کے فریج میں رکھ دیا ٹھیک ہے اب جناب آپ نے اس کو روزانہ بچہ بڑا بڑا سب سب شوگر پیشن نہیں ٹھیک ہے بلڈ پیشن کا لے سکتا ہے شوگر نہیں لے سکتا ٹھیک ہے کیونکہ گڑ زیادہ ہے دو سے تین کھانے کے چمچے ایک کب پانی میں ڈالنا ہے ہلانا ہے اور پی لینا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کہتا کسی کا بلڈ پیشن بڑے نا بڑے بول ستعبہ اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی اگر کسی کا بلڈ پیشن یہ تین چمچے پینے سے بڑے تو وہ میرے پاس آرے دوہ خانے ٹھیک ہے صحیح ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن اس سے آپ کو تقویت کیا ہوگی سب سے پہلے تو بات یہ کہ جو آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یہ آپ کا والٹیج ایک سو دس آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا آنکھیں پوری کھولی بھی ہوں گی آپ چاہ کو چوبند ہوں گے صحیح اچھا ایک بات اور ہوتی ہے ہم بہت سے بچوں سے یہ بات کرتے ہیں میرے پر مریض آتے ہیں صحیح وہ کہتے ہیں حکیم صاحب میں اس کو کہتے ہوں کہ بیٹا پانی کا گلاس اٹھا دے یہ سنتا ہی نہیں ہے صحیح بات یہ نہیں کہ وہ اس کا ہیرنگ ایڈ کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو لے کر اتنا بوجھل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے یہ اس کے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بوڈی اس کا ساتھ ہی نہیں دے بات یہی اوثان موتل ہو رہے نا صحیح دیکھئے حواس خمسہ صحیح حواس کا موتل ہونے غیر طبی کیفیت ہے نا صحیح اب جب وہ بیچارہ اپنے میدے کو پیٹ کو جگر کو سستی کو جسمانی کمزوری کو لے کر کے یا بوڈی پین کو لے کر کہ پریشان ہے تو وہ آپ کی بات کہاں سنے گا صحیح لیکن جگہ ہم اس کو تین خورا کے صبح دوپہ شام دیں گے صحیح اس کا بی پی لیول اور شگر لیول مینٹین رہے گا وہ اس کو یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی صحیح تو آپ سب سے پہلے تو موسم کی تبدیلی پہ یہ تو میں نے محلول بتایا اس کو لازمی استعمال کریں اچھا جی حکیم صاحب جیسے کہ گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے یا میں نے سنا کہ جب آپ کو جوائن ڈس ہوتا ہے یعنی پی لیا جس میں تو اس میں املی اور آلو بخارے کا شربت دیا جاتا ہے اس کو اس کی کہتے ہیں کہ مائنس پوائنٹس کو یا نیگٹیف پوائنٹس کو ختم کرنے کے لیے تو کیا وہ املی اور آلو بخارے کا جو شربت ہے جب لو چل رہی ہے یا بات ہیٹ سٹروک ہے یا ہیٹ ویوز آ رہی ہیں تو اس میں بھی یہ شربت استعمال کر سکتے ہیں املی اور آلو بخارہ اتنی بڑی نعمت ہے صحیح اس موسم میں خاص طور پر اور ہمارا اب جو کلائمٹ چینج ہو رہا ہے پچھلے پانچ سالوں سے صحیح اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی افادیت پتہ چل جائے صحیح تو یہ تگنے چوگنے بھاو پہ بھی گئے گا صحیح اچھا املی آلو بخارہ میں اپنے بچوں کو بولتا ہوں جو ہمارے شاگرد آتے ہیں گرام املی لی صحیح اس میں سے تقریباً پندرہ سے بیس گرام دانے نکل جاتے ہیں اس کے لئے آپ نے پچھتر گرام املی لینی ہے بھوری والی صحیح اس کے آپ نے بیج نکال لی ہے صحیح ہے جس کو تخم کہتے ہیں وہ تقریباً نیٹ رہ گی پچاس گرام اور آلو بخارہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے بغیر اس کے جو بیج ہوتا ہے اندر بادام جس کو کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کے بغیر لیکن لائٹ براؤن ہونے چاہیے صحیح اچھا ان دونوں کی پہچان پتہ ہے کیا ہے کہ جس وقت آپ پھوری املی کو ہاتھ سے پکڑیں گے ایسے کر کے وہ بلکل نرم ہو جائے گی ایسی پانی جیسی صحیح دوسری بات آلو بخارہ لائٹ براؤن کر رکا اس کو بھی جب آپ ہلکا سا پوش کریں گے وہ بلکل وہ نرم پڑ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مکمل اجزاء اپنے مکمل روغن کے ساتھ ایکٹیف فارم میں صحیح یہ آپ نے لے لینا ہے پچاس پچاس گرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچاس پچاس گرام لینے کے بعد آپ نے اس کو ڈیڑھ جگ پانی میں اوبالنا ہے اوبالنا ہے اوکے ٹھیک ہے ڈیڑھ جگ مطلب سوہ دو لیٹر پانی ٹھیک ہے اور اس کو اوبالتے ایسے ہیں کہ پہلا جوش جب تیز آنچ پہ آجا ہے ہل کی آنچ پہ تقریباً ایک سی ڈیڑھ گھنٹا کہ یہ سوہ دو لیٹر کا ڈیڑھ لیٹر رہ جائے ٹھیک ہے صحیح اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے مل مل کے کپڑے میں ٹھیک ہے آج کل در ایسے باریک چھنی آتی ہیں ڈبل صحیح فرس کلاس مل جاتی ہیں صحیح میں اپنی ان بہن بچیوں بیٹیوں کے لیے یہ خاص طور پر بتاتا ہوں کہ آج کل ہمارے بچیاں آفیس ورک آفیس گوئنگ سکول میں ٹیچنگ میں اپنے بینکس میں پروفیشنس میں تو ان کے بات اسنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مل مل نہیں یہ کریں تو وہ چھنیاں اور یہ اس کسیم کی چیزیں میں ریڈی میڈ اس لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ ہماری بچیاں ان کو چیزوں کو ایک تو دور نہ ہو اور جب ان کو یہ بھائی آرام سے ہو جائے گا آسانی سے چیزیں مل جائیں گی تو ان میں تھوڑی توجہ بھی پیدا اور وہ انٹرس پیدا ہو اس کو کریں اور سیکنڈ ٹھنگ یہاں پر میں حکیم صاحب ایک بات اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا پھر ہم دوبارہ بیک ٹو دے بات پہ جائیں گے کہ آج کل کی جو بچیاں کیونکہ ٹکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میانوال پر جائیں یا آپ الیکٹرونکس پر جائیں تو محنت کا انصر جو ہے ہمارے ہی زندگی سے ختم ہو چکا ہے کہ جیسے پہلے کی عورت تھی کہ اگر اس نے نہیں اس کو چھنی میسر تو واقعی میں مل مل کے کپڑے میں اس کو کہتے ہیں نا کہ دبا کے اور اس کا رس نکالنا وہ سب کچھ تو آج کے لیے کہتا ہے اچھا یہ کون کرچر چھوڑتا ہے آج کے لیے ٹیٹرہ پیک پاکجنگ میں چیزیں آ رہی ہیں میں کسی چیز کو برا نہیں کہتا میں چینل پر بیٹھ گئی بات کرتا ہوں لیکن جو خالص کی افادیت ہے وہ کبھی بھی ٹیٹرہ پیک کو آپ کو نہیں دے سکتا اگر وہ آپ کو دے گا بھی تو پانچھے یوز کے بعد دے گا جو آپ کو فریش چیز ایک ہی دفعہ میں آپ کو اثر دے دے گی اگری کرتے ہیں اس بات سے حقیقت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں نیم البدل جو ہے نا اورگینک کا وہ نہیں ہے ایسے ہی ہے آپ قریب تر جا سکتے ہیں مکمل افادیت حاصل نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو یہی سب کرنا پڑے گا جو میں ارز کرتا ہوں جیسے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹکنالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی کر لیا کہ آج کل ایسے ٹوئیز ملتے ہیں کہ جوکے مکمل ایسا لگتا ہے کہ کسی کا بچہ سویا ہے یا کوئی بچی سویا ہے لیکن اس میں روح موجود نہیں ہوتی تو یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ نے چیز تو اس کا لے لیکن اس کی اصل جان یا اصل روح جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچیں کیونکہ وہ ٹیٹرہ پیک کرنے کے لئے ان کو مست کچھ انگریڈینٹس آئڈ آن کرنے پڑتے ہیں کہ وہ ڈب دے میں محفوظ رہے چیز پریزرویٹرز کہ اس میں سڑے پریزرویٹرز ہے جو آپ کو اور اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جالا بھی آجادا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سارے دس درخواست یہ ہی ہے کہ اب اس کو چھان کے چھاننے کے بعد آپ نے اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں چینی ملا لیں ٹھیک ہے گڑ بھی ملا سکتے ٹھیک ہے سو یہ براؤن شوگر آتی ہے وہ ملائیے گا وائٹ والی نہ لیجیے صحیح آپ نے اس میں چینی براؤن شوگر یا گڑ ملا کے اس کو پھر ہلکا سا جوش دے کے چھان کے فریج میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے حضور میدے میں تیزابیت صحیح جلن صحیح اپھارہ بدحضمی کھٹی ڈکا رہے ہیں کچھ لوگوں کو پت سی جس کو کہتے ہیں کہ اچانک پورا موت ترش ہو جاتا ہے صحیح اس میں صحیح ہے اچھا کھانا حضم نہیں ہو رہا صحیح سے نیچے نہیں ہو رہا تیر نہیں ہو رہ اس میں پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگدم بھوک لگتی ہے دونے والے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے صحیح پھر وہ ہاتھ ہٹا دیتے ہیں پھر ایک گھنڈے والا بھوک لگ رہی تھی اس میں جملہ میدے کے جگر کے معاملات میں تیر بہدف کا کام کرتا ہے اور یہ تو ہماری جو گھر میں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں اور جو فیلڈ کا کام کرتے ہیں ہمارے بچے بھائی حضور کا ان کے لیے تو نعمت ہے اتنی سی بوتل میں آپ کر کے ساتھ رکھیں صحیح جب آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی تھوڑا سا آپ نے دو چمچے ملانے اس میں پانی میں محلول بنائے اور پی لینا سہی بہترین چیز ہے یہ اچھا اس سے آپ کو پسینوں میں بھی بہت افاقہ ہوگا پسینے بھی کم ہو جائیں گے ہاں اور اگر آپ کے پسینے آتے ہوئے تو حکیم صاحب اس سے نمکیات آپ کی باڈی کی خارج نہیں ہوگی وہ سٹور رہیں گے آپ کی اور اسی کے ساتھ حکیم صاحب بریک کا وقت ہوئے لیکن بریک سے پہلے جاتی زیادہ آپ سے سوال کرتا وجاؤں گا کیونکہ ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں اور یہاں پر بڑی دعاوں کے بعد اور بڑی کہتے ہیں نا کہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے جس کو ہم بارش کہتے ہیں لیکن آم ایک ایسا پھل ہے جو کہ باقی میں بہت آم ہو جاتا ہے جب وہ آتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک پہلی بارش نہ ہو تو آم نہیں کھانا چاہیے تو کتنی حد تک یہ بات صحیح ہے یہ آپ سے جانیں گے بریک کے بعد بلکہ جناب آپ نے کہیں نہیں جانا اور وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ لور ہیں جن کو کہتے کہ وہ کھانا بھی ناشتہ ہو یا دبہر کا کھانا ہو رات کا کھانا ہو روٹی اور ساتھ آم کے کھاتے ہیں تو آپ کے لئے بڑا زبرزستان سر آنے والا دیکھتے ہوئی پرگرام خکمت اور روحانیہ جناب خوشحام دیت اور جیسے کہ جازتہ حکیم صاحب سے ہم نے پوچھا تھا تو حکیم صاحب اس کے بات کا آنسر جو کہ کہتے ہیں کہ پھلوں کا شہزادہ عام ہے تو اس کے لئے کیا بارش ہونا ضروری ہے یا کسی بھی شہر میں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور یا ملک کے پاکستان سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ عرب کنٹریز بھی ایسی ہیں جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں تو ان کے لئے کیا ہدایت ہوتی ہے درخواست یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم قدرت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں صحیح ہم نے کیمیکلز کو اور ان آرگینک چیزوں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر ہوئی کر لیا ہے کہ اب پانی تک جو ہے نا اس میں بھی ہم اضافی منرلز ایٹ کر کے پی رہے ہیں صحیح عام ایک نیچرل چیز ہے صحیح جس وقت وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے اس وقت اس کو پیڑ سے توڑ لیا جاتا ہے دھائی سو سے تین سو گرام کا دانہ ہوتا ہے میں آپ کو وزن بھی بتا دوں صحیح جس وقت اس کو پیڑ سے توڑا جاتا ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بالکل گرین کلر کا ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے most likely to say کیری ہوتی ہے اور اس کو توڑ لیا جاتا ہے صحیح پھر اس کے بعد اس کو ڈبے میں رکھا جاتا ہے کس لیے کہ اس کی مینگو کی اسکن ٹائٹ رہے صحیح پھر اس میں پالکا لگایا جاتا ہے ٹھیک صحیح صحیح کاربیٹ لگایا جاتا ہے صحیح اور اس کے بعد جناب ڈبے میں پیک کر کے اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا اب کنٹری سے مختلف شہروں میں جانا شروع جاتا ہے اب جناب تین سے چار دن اس میں ٹرانسپورٹیشن پیکنگ لوڈنگ ان لوڈنگ ویر ہاؤس پانچ دن میں وہ پالکے میں رکھے رکھے تیار ہو جاتا ہے صحیح پھر وہ آنے کے بعد اب پہلی بارش کا جو معاملہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز درخت پر لگی ہوئی ہے صحیح وہ مکمل نسخہ ہوگا صحیح قدرت نے اس میں سب چیزیں ایڈ کیوں گی صحیح اللہ پاک کے حکم صحیح لیکن ایک انیچرل چیز آپ نے کچھی توڑی اس کے بعد آپ نے انارگینک طریقے سے اس چیزوں کو ڈالا صحیح کیا کیا پھر آپ نے افادیت خودی افادیت خودی وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے صحیح آپ نے تو اس پر ڈیزاسٹر کر دیا بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی منگو لور ہے صحیح اس نے عام کھانا ہی کھانا ہے تو وہ عام جب لے کے آئے تو کم از کم پوری رات پانی میں ڈال کے رکھے صحیح صحیح اور اس کے بعد کم از کم چھ گھنٹے فریج میں بھی رکھتے صحیح اس کے بعد جناب انہوں نے عام یوز کرا صحیح کچھ روٹی سے کھاتے ہیں کچھ روٹی سے کھاتے ہیں کچھ ویسے کھا لیتے ہیں جیسے بھی کھانا ہے صحیح جیسے بھی کھانا ہے صحیح کھا لیا ایک کب دودھ ایک کب پانی روم ٹیمپریچر پہ صحیح نہ تھنڈا نہ گرم صحیح نوربل بھر کے پی لینا ہے صحیح بس یہ ضرور کر لینا صحیح کچھ کرو نہ کرو کچھ لسی جس کو کہتا ہے ٹھیک ہے نمک نہیں ملا کچھ لسی میں لوگ نمک ملا لیتے ہیں میں اس لیے جملہ نہیں کہتا صحیح ہمارے ایک عام تاثر ہے کہ کچھ لسی میں نمک ہوتا ہے نہیں کچھ لسی اچھا حکیم صاحب ایک بات میں بلوں گا کچھ لسی وہ جتنے بھی دیکھنے والا ہے جس میں دہی کا انصر ہو تو اس میں آپ نمک ملاتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ دودھ اور پانی مکس کر کے پیتے ہیں اور اس میں نمک ملاتے تو پھر عجیب سا کوئی چیز بن جاتی وہ کچھ سمجھ نہیں آتی وہ ہوتی ہے اصل میں ہماری ہماری لوگوں کو پتہ نہیں ہے اچھا اویرنس نہیں ہے پھر ایک اور بھی بات ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آپ سے عمر میں تھوڑا بڑا ہوں آپ مجھ سے مشورہ کریں گے اب میں اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کو جھوٹ سچ بول دوں گا اچھا اب آپ کو لازمی سے باتے مشورہ میں دے رہا ہوں آپ نے مجھ سے مشورہ مانگیا آپ اس کو عمل نہ صدق نہ مان کے اس کو اپلائی بھی کر لوگے تحقیق کا انصر ختم ہو گیا ہمارے ہمارے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ ہر چیز بہت سی چیزیں آتی ہیں اب ایک صحابہ آئے ان کے دل کے وال بند کہنے کی نہیں میں نے ابھی کوئی پوسٹ پڑی ہے کہ دھنیہ اور مصری ہم وزن لیں اس کا صفو بنا کے ہیں اس سے دل کے وال کھل جاتے ہیں بیٹا جو کھلے وہ بھی بند ہو جائیں گے حکیم صاحب اسی پر ایک پوسٹ میں نے بھی پڑی تھی جس کا مطلب پوسٹ کے نیچے ہی انہوں نے لکھاوا تھا کہ دھنیہ کا پانی آپ پیئیں گرمی کا توڑ ہے بہت اچھا اچھا ایک حضرت نے پیا اور ان کو جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور کیونکہ ان کو معافق نہیں تھا ان کو دھنیہ سے الرجی تھی تو پوسٹ دیکھ کر نہ پیئیں تو زیادہ بہتر ہے اور جو بھی پوسٹ کرنے والا ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا بھائی یا بہنے جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں کہ آپ جب کوئی بھی چیز استعمال کریں یہ انہوں نے حکیم صاحب کی بتائی گئی ہو تو آپ ضرور ایک ہدایت ساتھ لکھ دیا کریں کہ مجھے تو اس چیز نے افاقہ دیا آپ اپنے مالج سے ضرور پوچھ لیں وہ بہتر ہو جاتا ہے حکیم صاحب ایسا سیئے ہم اسی لیے مزاج بتا دیتے ہیں ہم آپ نے نوٹس کیا اس بات کو کہ تین سے چار پوائنٹ میں ہمیشہ اضافی بتاتا ہوں کہ یہ اس مزاج میں یہ بلیڈ پریشر یہ شوگر کیوں اسی لیے کہ کسی کو نقصان نہ ہو صحیح اچھا لوگوں کی طبیعت بگڑتی ہے نا تو وہ ایک دم ہاسپٹل جاتے ہیں اور ہاسپٹل جانے کے بعد سب سے پہلے اس کو دو سے تین ڈریپس لگتی ہیں صحیح چار سے پانچ ہزار روپے میں برائی کے اس میں نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے صحیح کیونکہ وہی طریقہ ہے علاج کا اب وہ چار سے پانچ ہزار روپے کا اس کو ڈوز لگ گئی صحیح صرف کس وجہ سے اس وجہ سے کہ اس نے اس ٹونے اور اس ٹوٹکے کو اپنے اوپر اپلائی کرا جو اس کے لیے تھا ہی نہیں صحیح تالہ آتا ہے چائنہ کا صحیح سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہیں صحیح ایک دکان پہ سو رکھے ہوگے صحیح لیکن ہر تالے کی چاہ بھی الگ ہوگی صحیح بناوے ٹفرنٹ ہوتی بلکل ہے صحیح 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 تم بھائی وہ تو تالہ ہے ہینڈ میڈ انسان نے بنایا ہے بلکل اور تم تو بہترین تخلیق ہو جس کے لیے چار قسمیں کھا رہے ہیں وَت تینی وَز جَتونے وَتُو رِسینی نِنے وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِنِ صحیح صحیح تحقیق کر لی جائے ہم کہتا ہے حدل للمتقین صحیح حدایت ہے متقیوں کے لیے تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے ہم تو آپ بہت سے سائیڈ افیکٹ سے منفی مزیر اثرات سے بچ سکتے ہیں اب یہ دھنیہ کا پانی ان کو فارج پتا ہے کیوں ہوا جا جا ان کی جسم میں ٹھنڈ بڑھ گئی زشان صاحب عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے صحیح جس میں ہم غزہ کھاتے ہیں صحیح اور عمر کے ایک حصہ میں غزہ ہمیں کھا رہی ہو ایسے ہی دوسری بات کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم میں ٹھنڈ بڑھتی جاتی ہے حرارت کا انصر کم ہوتا جاتا ہے دھنیہ میں اس کے خواس میں ٹھنڈ بڑھتی ہے اب آپ نے اس کی اوورڈوز لے لی آپ کی جسم میں پہلے ہی ٹھنڈ تھی رہی صحیح اثر دھنیہ نے پوری کر دی تو بھئیہ جب ٹھنڈ جسم میں پیدا ہو جائے گی حرارت نہیں رہ گی تو پھر فالج لکوا اور پٹھے جام ہونا یہ تو ہو نہیں ہونا ہے صحیح تو اسی لیے بہت سی پوسٹیں تو اب نیٹ کی اوپر یہ لوگ ڈال دیتے ہیں میرے پاس بہت سی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں حکیم صاحب ہم یہ استعمال کر رہے ہیں اب ایک صاحب مجھ سے کہنا ہے کہ جی میں صبح نہار مو سرکہ ڈال کے پیتا ہوں پانی میں گرم پانی میں گرم پانی میں نہار مو سرکہ تو اب میدے کو افیکٹ کر رہے ہیں نا سر میدہ جگر گردہ خالی پیٹ ہے نا صحیح ان کی دیکھیں میرے چہرے کا ورم ورم سب اتر گیا ہفتے بھر میں ان کو کافی افاقہ ہوا لیکن وہ وقتی ہے اگر اس شخص نے ایک مہینے استعمال کر لیا آپ یقین کریں وہ اندر کے آزہ گلا دے گا پویزننگ ہو جائے گی ساری سرکہ تیزہ بھی ہوتا ہے بلکل اور ہم یوز بھی سنثیٹک کرتے ہیں دیکھیں میڈیکل سٹور بھرا ہوئے ہیں میڈیسن سے ہزاروں میڈیسنس ہوں گی لیکن جو پرچہ آپ کو طبیب لکھ کے دیتا ہے اس کا مرلہ شفا جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جو طبیب آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہے ہیں یعنی تجویز کر رہا ہے تو شفا اس کی رائے میں ہوئی نا نہیں تو تین ہزار دوائیاں رکھی ہوئی ہیں کوئی سے بھی لے لو آپ جا کے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہے ہم نے اپنا وٹس اپ نمبر اسی لئے دیا ہوئے میں سب کو جواب دیتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کر لیں لیکن اس میں بس یہ کیجئے تین تین منٹ کی وائس نہ بھیج ایک منٹ اناف ہوتا ہے سر پندرہ بیس سیکنڈ نہیں اگر آپ کو پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی میں مریزو کی طرف سے بات کرنا آپ تو حکیم ہے نا بری بات ہے میں ان کی طرف سے بات کروں اپنے بہن بھائیوں کے ایک منٹ کافی ہوتے ہیں ایک منٹ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا کیم صاحب یہ باتیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں کی ہیں لیکن بہت بہت زیادہ سنسیٹیف ٹاپک جو ہے اس پر مجھے بات کرنی ہے کیونکہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر میسیجز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ گرمی کا تھروڈ دوے سیزن جو ہے وہ کراچی میں لاسٹ کرتا ہے ہمارا نومبر تک اس کے بعد پھر بہتری آنے لگتی ہے تو جو خواتین ہیں آج کل کچھ محولیاتی چینجز کی وجہ سے جو سویٹنگ ہو رہی ہے چہرے پر وہ پور بہت پورز جو اوپن ہو جاتے ہیں بس اپنے آپ فیس کو پافون کرنا ہے تو وہ خواتین کے بہت سارے میسیجز ہیں کہ ان کے پورز جو اوپن ہیں وہ نظر آتے ہیں جس سے ان کا چہرہ بہت کہنا چاہیے کہ پریزنٹیبل نہیں لگ رہا ہوتا اور پھر ان کو مختلف قسم کے فیلٹر یوز کرنے پڑتا ہے ایک چیز آپ ایسی بتا دیں کہ وہ بس انہوں نے جو موپر میک اپ کیا ہے اس کے بعد وہ نارمل کیمرے سے بھی تصویر کچھو ہیں آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس بات کے لیے بھی دپریشن میں چلی جاتی ہے کہ کوئی نارمل کیمرے سے تصویر نہ کہیں تصویر عجیب سی آئی گی تو اس کے لیے تھوڑا سا رہنمائی کیجئے گا کافی سارے میسیجز ہیں میرے پاس اچھا ہو آپ نے سوال کرتا اور میں ہمیشہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن رہ جاتی ہے سہی کیونکہ اتنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں بلکل اور سب سادہ تو آپ ہی سوال لے کریں میں یہ آج والا اس لیے کہ میں آپ کو بیچ میں سے کار دے گی یہ بہت امپورنٹ سوال ہے بلکل صحیح کیا آپ نے میرے پاس روز جانا کی بنیاد پہ پانچ سے چھے بچیاں خواتین عورتیں یہ بات کر رہی ہوتی ہیں اوپن پورس اور میں سب کو ایک بات سمجھاتا ہوں اپنی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بچیوں کو کہ بیٹا سب سے پہلے سہی گندم آدھا کر کے سہی گرین سیلڈ سہی ٹھیک ہے اور موسمی پھل اپنی غذا میں صبح ناشتے میں دوپیر کھانے میں اور رات کھانے میں اضافہ کرو اس کا سہی اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی اسکن گلو کرے گی سہی دوسری بات پورس دشان صاحب اس وقت اتنا سبسٹینڈرڈ میک اپ آ رہا ہے اتنا سبسٹینڈرڈ میٹریل آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم مختلف سیمنارس میں جاتے ہیں بڑے اچھے اچھے جو ہے سکن کے ہمارے دوست ہیں اور میرے والد کی عمر کے سینئر ترین چونکہ اب ان کے ساتھ بیٹھنے ہیں سیمنارس میں اس میں اس میں پراؤنر ملاقات ہوتی ہے تو ہم جب آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ پس دل خون کا آنسو رو رہا تھا کہ یہ بھی ہو رہا ہے صحیح اتنی سب سٹینڈرڈ چیزیں مل رہی ہیں صحیح مجھے ایک میرے دوست ہیں فوراں کالیفائیڈ ہیں سکن کے سپیشلسٹ ماشاءاللہ ویلڈنگ والا ہے نہیں ہوتا اس میں لوگ اپنا ایسے کر کے ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں صحیح 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 انہوں نے مجھے ویسا ایک ان کے پاس تھا صحیح اسی ٹائپ کا تھا وہ مجھے یاد اس ورے سے رہ گیا کہ بلکل لک ویسی تھی انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں حکیم صاحب یہ بچی کا چہرہ دیکھیں انہوں نے جب وہ گلاس میرر رکھ کے دکھایا اس بچی کا چہرہ یہاں سے الگ تھا یہاں سے الگ یہاں سے الگ پورا چہرہ ہی الگ تھا اور جب وہ ہٹایا تو بلکل ایک جیسی سکن تھی کہنے کے دیکھیں یہ اس بچی نے فارمولا کے لیے بائیو مائیروسکوپ اب وہ کہنے لے کے کہ دیکھو اس بچی نے فارمولا کریمز لگا کے اپنے سکن اوہ واقعی دکھنی رہا تھا سکن نے ایک ڈیمیج کر لیتا ہے بلکل وہ پوری سکن ڈیمیج ہو صحیح اب انہوں نے جب کریمز لکھ کے دی ہیں وہ چلی کی پیشن پھر میں نے پونے میں نے سر یہ بتائیں کہ آپ نے کریمز تو لکھ دی ہیں اور یہ میں نے ان کے نام بھی پہلی دفعہ سنیں کہنے کے یہ بیس سے بائیس ہزار روپے کی کریمیں آئیں گی اور یہ آپ کی ہیوی نہیں سب بہار کی صحیح بیس سے بائیس ہزار روپے صحیح اور کہنے کے کم از کم اس کو دو مہینے استعمال کرنا ہے اور یہ ایک مہینے کریم چلی گی اس کے سمجھ میں ہے نا صحیح صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے تین چار سہلیاں تھی وین میں سکول میں کالج میں کسی فنکشن میں کہ بھئی یہ یہ ملاو ایسے ایسے کرو اس کو پھینٹی لاؤ رات کو سونے سے پہلے لگا لو صحیح اور صبح اس کی فس کلا سے جائے گی کچھ نہیں کرنا ایسا صحیح اپنی اسکن کے اوپر کوئی تجربہ نہ کریں میں بہت پور زور آپ لوگوں سے اپیل کروں گا صحیح اگر آپ کو ایسا ہی کچھ ہے تو آپ گرین سیلڈ ہری سبزیاں صحیح اور اپنی غذا میں گندم آدھا کر کے پھل ایک مہینہ استعمال کریں آپ اپنے اسکن کے گلو دیکھئے حکیم صاحب یہاں پر سرخی دیکھئے گا آپ اس میں فریشنس دیکھئے گا اس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ چکنا پن ہوتا ہے اور آپ کی اسکن میں مویسٹر اور ایسا فس کلاس ہو رہے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ ہاں بھئی لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے کرنا کیا ہے اوور نائٹ والا نہیں کہ رات کو سوئے رات کو کریم لگا کہ صبح اٹھ کے بلکل جناب وہ مس یونیورس ہو گئے اس کے لیے آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینے دو مہینے یہ غزائی احتیاط کرنی ہے کھانا ہے جائے گا اندر تو پھر لگے گا اس سے آپ کو دو فائدہ ہوں گے ایک تو آپ کی وہ جو اسکن ہوگی وہ پرمننٹ آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب وہ پرمننٹ آئے گی اور پھر اسکن ٹائٹ بھی ہوگی آپ کی انٹی ایجنگ ہو جائے گی آپ کی اسکنے اچھا ایک چیز حکیم صاحب جو میں نے بھی دیکھا جو گاؤں کی خواتین ہوتی ہیں کیونکہ میرا تعلق بھی پنجاب سے تو وہاں پر ایک بیس طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچے کو پھل کھلایا کیلے کی ہم بات کرتے ہیں اس کا جو چھلکہ انر سائیڈ ہوتی وہ چہرے پر مل لیا مو دھو لیا اچھا جی آلو کے چھلکے اتارتے ہیں آلو بنانے کے لئے اس کے جو چھلکے ہوتا ہے وہ مو پر رب کر لیا تو یہ آرگینک بھی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے میں تھوڑا سرز کروں ایک بچی میرے پاس ایسی آئی تھی وہ یہی کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ وہ کیلے کے چھلکے اس کو لگاتی تھی اس کی سکن ہلکے ہلکے ڈارک ہونا شروع ہوئی سہی اٹھارہ انیس دن لگایا ہوگا سہی لیکن وہ بس اللہ نے اس پہ کرم کرا وہ فوراں سٹاپ ہوگئی اس کو محسوس ہوگیا نہیں ریگلر بیسس پہ نہیں کبھی کبھار کی بات نہ کر رہا ہوں دیکھیں کبھی کبھار کے لئے سب سے بہترین چیز میں ارز کرتی سب سے بہترین آپ نے کوکمبر لیا سہی کھیرا اس کی سکن اتاری سہی بیج نکالے سہی باقی جو پھوگ رہ گا اس کو آپ گرینڈ کر لیں سہی اور اس کو آپ لگایا ٹھیک ہے ایک دوسرا لیمو کا چھلکا سہی بہترین کام کرتا ہے اس کا رس نکال لیں سہی رس نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ٹھیک اس کے بعد آپ نے دھونا نہیں ہے موہ کو یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں آپ نے میں میں بتا اسی طرف آ رہا ہوں مجھے ختم کرنے دیجئے بڑے سائز کا لیمن لیا اس کو آپ نے بیچ میں سے کاتا رس نکال کے آپ نے اس کو بوٹل میں سیف کر لیا سہی اب اس کے بعد جناب آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے رب کرنا شروع کرا ٹھیک ہے دو تین چار منٹ میں آپ نے رب کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا سہی اچھا اب آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے گھر میں شام میں سب کام ہوتے ہیں آپ بیٹھ کے جب آپ نے دیکھا تھوڑی دیر بعد دو تین چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ بعد آپ کی اسکن سوک گئی ہے نیچرل طریقے سے صحیح پھر آپ واش کرنا گیلے کو کبھی واش ٹھیک ٹھیک آپ مدھے واش کرنا ہے نا مجھے وہی تھا واش کرنا ہے لیکن فوراں لوگ چلے جاتے ہیں صحیح صحیح سے وہ غلط ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھو ایک چیز ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اچھا اس کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ تین چار پانچ منٹ چھے منٹ میں جو آپ نے رب کیا ہوتا اس کے روغن فراری ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی سکن سے وائپ آف ہو جاتے ہیں صفائی کر کے اڑ جاتے ہیں یہ اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے میں اسی لئے اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے ایک تو معافی بھی روز مانگنی مجھے بھی آپ سب کو مانگنی کی اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کہہ کے کہ اللہ ان تمام نعمت و قلی شکر ادا کرتا ہو جو ظاہری اور باطنی طور پر مجھے فائدہ دے رہی ہے سبحان اللہ ایسی ہے ظاہری اور باطنی طور پر اب یہ کیا تھا کہ آپ نے اسکن پر لگایا چار منٹ چھوڑ دیا صحیح اب وہ چار منٹ چھوڑنے کے بعد کیا ہوا کہ اس چار منٹ میں اس کے روغن اپنا کام کر کے وہ فرار ہوگا اڑ گیا اللہ تعالی نے پاس اس کو واپسی بلا لیا صحیح آپ کی سکن بھی سیٹ ہوگی پھر آپ نے اس کو واش کھرا تو وہ آپ کی سکن نہ صرف گلو کرے گی ڈسٹ نکلے گی پورس والا بھی معاملہ سیٹ ہوگا لیکن لوگ کیا کرتے ہیں فوراں دھو لیا وہ نقصان پہنچاتی ہے وہ قانون فطرت اس کے خلاف نہیں جانا ہے دوسری ایک بات اور ہے کہ آپ اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کریں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سہی پریونشن چھوٹا سا آپ نے کام کر لیا بغیر مشورے کے سہی اور اسکن پہ اگر آپ کے سٹین پڑ گیا تو وہ آپ تھوڑی سی فیز بچانے کی ٹکر میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر لیں ہے صحیح ملکل یہی چیز ہے اور اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ہوئے بریک پر جائیں گے بلکل جناب ایک چیز جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگا سانس لینا آپ کے نظر سے ایک واقعہ گزرا ہوگا کہ اکسیجن آنے میں تھوڑی سی دیری ہو گئی اور انسان اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہسپٹل میں تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے جو کہ ہمیں کروڑوں ڈے میں ایک دے میں ہم کرونوں دفعہ سانس لیتے ہیں اور وہ اس کے ہم پہ کوئی ٹیکس نہیں اللہ تعالیٰ فریش شیئر دیتا ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز میں نے پڑھی جو میں آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ آپ کبھی بھی گاڑی کو پاک کرتے ہیں تو آپ سایہ دار درخت ضرور دیکھتے ہیں اس کے نیچے گاڑی کو کھڑا کریں کہ گاڑی میں ہیٹ جو ہے وہ نہ ہو ہم سایہ ضرور ٹھونٹے ہیں ہم درخت لگانے کو ترجیح نہیں دیتے تو اپنے شہرے کراچی کو یا آپ جہاں پر بھی پاکستان میں ہیں اس کو ہرا کیجئے کیونکہ یہ وہ ایسیڈز ہیں جو کہ آپ کو فری آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی سکن اور آپ کی تمام بیماریوں سے آپ کو دور رکھتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سنسلہ شروع ہوگا اور روحانیت کا دیکھتے رہے پروگرام حکمت اور روحانیت ہوری جناب خوش آمدے تو اس پروگرام میں جس کا نام ہے حکمت اور روحانیت اور بالکل جناب روحانیت کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت میں ہم وہی بات کرتے ہیں وہی چیز ہم آپ کے حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں جو کے مسئلے آپ کو لاکھ ہوتے ہیں حکیم صاحب ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان پر اثرات تھے جس کا توڑ انہوں نے آپ سے کروایا علاج آپ سے کروایا آپ نے کچھ چیزیں دی تھی ان کو جلانے کے لیے یا کچھ نقش دیئے تھے نقش سے تو نہیں لیکن کچھ جلانے کی چیزیں انہوں نے عمل بتایا تھے اس وقت ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی اب ان کی طبیعت سے سیٹ ہو چکی ہے لیکن ان کی بیٹی پر وہی چیزیں جو ان کے ساتھ ہوتی تھی وہ بیٹی کو آپ پرابلم کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ میسیج میں پوچھا ہے کہ کیا وہ آپ کی مطلب تشریف لے کر آئیں یا آپ کچھ پروگرام کے رہنمائی فرام کریں گے کیونکہ ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں اب ہم نے ماں کا علاج کرا حسار ہم نے ماں کا دیتے لیکن ان سے وابستہ لوگ جیسے اب وہ بچی ہے یا اس کا بیٹا یا اس کا شہر ہے یا اس کے بہن بھائی ہیں صحیح ان کو متاثر کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور یہ ہو بھی رہا ہے صحیح تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان سے بولیں یہ تشریف لے آئیں انشاءاللہ میں دیکھ کے پھر بتا دوں گا بیسٹ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نام اور والدہ کا نام مختصر کر کے وائس کر دیا کہ نہیں تو میں ہاتھ کے ہاتھ بتا دوں گا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے کیا کرنا ہے صحیح صحیح نا تو نام والدہ کا نام اور بتا دیں کہ یہ مسئلہ تھا اتارہ کر آیا تھا اب یہی سب چیزیں بچی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ ان کو بتا دیا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں آپ تک کر سکتے ہیں واتش اپ کے اوپر میں سب کو جواب دیتا ہوں حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی ایک ڈرین جوب ہے جو کہ جس کے حصول کے لیے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کوئی سورس چاہیے جو کیونکہ پاس نہیں ہے اور وہ جوب ایسی ہے کہ ویڈاوٹ سورس ہوگی نہیں سوائے اللہ کے اب کوئی مددگار نہیں ہے ان کا تو انہیں نے کہا کہ حکیم صاحب سے پوچھے کہ کچھ ایسا وظیفہ یا کچھ ایسا نسخہ بتا دیں کہ جس کے تجھو جو میں جوب چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے دیکھیں سب سے پہترین قسم اللہم یا مصبب الاسباب اب یہ ہے کہ جس شخص کا یہ معاملہ ہے نام والدہ کا نام ہمیں بتا دیا کریں اس میں پھر ہم ان کو اس کی تعداد نکال کے بتا دیں گے اس عمل کو اس تعداد کے مطابق کچھ جگہوں پر وقت بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لئے زیادہ مناسب ہے صحیح ویسے تو اللہ کا ذکرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم جب دوائی دیتے ہیں تو وہ پھر اصول علاج کے حساب سے صحیح صحیح تو وہ رابطہ کر لیا کریں نام والدہ کا نام منشن کر کے تو انشاءاللہ اس کو بتا جائے گا اللہم یا مصبب الاسباب نینیانوے دفعہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں اللہ خیر کرنے والا انشاءاللہ اللہ انچاتو معاملہ ہو جائے گا نیت اچھی رکھیں اس سمن میں اور نیت یہی کر لیں کہ اے اللہ اگر مجھے یہ موقع یہ پوزیشن یا یہ پوسٹ ملتی ہے تو میں تیری خلق کی خدمت کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ نیت کر کے اور یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والا سبب پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ بھائی آپ کو میں بھی بتایا یا رزاقو کہ آپ ورد زیادہ سے زیادہ کریں تو اللہ تعالی رزق دینے والا اور وہی ایک ہستی ہے جو کہ دینے کے بعد آپ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو اور دیتی ہے آپ کسی انسان سے اس نے آپ کی مدد کیا آپ نے کہا کہ مجھے پرابلم ہے اور میں جوب پر نہیں ہوں یا میرے کوئی مسئلہ مسائلہ وہ آپ کو اگر ایک ہزار دیتا ہے اور آپ دو سو روپے کی اور فرمائش کرتے ہیں ان سے کہ تھوڑا سا مسئلہ آگیا تو وہ کوئی دس باتیں سناتا ہے لیکن اللہ آپ کو لاکھوں کے حساب دیتا ہے اور اس کا پردہ بھی رکھتا ہے کہ میں نے کس شخص کو کتنا دیا جب تک آپ اور میں کسی کو نہیں بتائیں گے اللہ تعالی آپ کا پردہ فاش نہیں کرتا تو وہ رب کائنات ہے اس سے مانگی اللہ تعالی بہتر کرے گا ایک بہن نے لکھا اور ان کے ہی میانے بھی لکھا ہے دونوں نے الگ الگ میسیجز کی ہیں کہ ان کے گھر سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں اچھا غائب ہونے کا سنسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری تھا کہ اب آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کے گھر میں اتنے جھگڑے بڑھ گئے اور ایسی ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات سیٹ ہوں گے سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ شیعاتین مسلط کیے جاتے ہیں اور اسی لئے مسلط کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان رہے ہیں جب وہ کسی علاج یا ریمیڈی کی طرف جائیں تو اور زیادہ وہ چیزیں جو روحانی طور پر وہاں مسلط کی جاتی ہیں نقصان پہنچانے کے لئے شرعی تو وہ پھر ایسے پوزیشن کریٹ کرتے تھیں کہ یار ہم نے وہاں حکیم صاحب کیا جانے کا سوچا اور ہمارے گھر اور جھگڑا شروع ہو گیا لوگ بتاتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے یہ یہ وہ آملین جو صحیح معینوں میں کھلاڑی آمل ہوتا ہے یعنی یوز ٹو ہوتا ہے پروفیشنل ہوتا ہے اور کئی سالوں کا تجربہ ہوتا ہے یہ چاروں خانے چھت کرنے کے لئے اور اپنے اہتاف کو کلیتاً حاصل کرنے کے لئے یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھلے جھگڑا کیوں نہ ہو رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی آپس میں ایک دوسرے کو مار ہی کیوں نہ ہو رہا یہاں تک ہوا ہے کہ شوہر نے ہاتھ اڑھا دی اپنی بیوی اس نے بولا بھائی چلنا ہے وہاں پہ ٹائم تھا آج پتاتے ہیں لوگ انہوں نے مجھے مارا تھا یہ کیا بات ہوئی بھائی کہنے مجھے خود نہیں پتا کیا ہوا پھر وہ مافیا مانگ رہا تھا وہیں بیٹھ کے وہ اپنے بلکل حواس ان کے فارغ ہو چکے اور جادو وہ جو سر سر کے ہوئی صحیح صحیح تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بندشوں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اس کیفیت سے نکلنا ہے یعنی اس سے مروب نہیں ہونا ہے ذہنی طور پر پسماندگی نہیں دکھانی ہے کیونکہ آپ اشرف المخلوقات صحیح اچھا ایک چیز اور ہے یہ چیزیں آپ پہ اثر کپ کرتی ہیں صحیح آپ نماز نہیں پڑھ لیو صحیح آپ کوئی کار خیر نہیں کر رہے ہو صحیح اور آپ کسی کے لئے نافع بھی نہیں ہو صحیح تو پھر وہ تمہارے لئے مرافع بخش کیوں ہوگا اور وہ تمہاری پردہ پوشی کیوں کرے گا اور وہ تمہارے لئے حاجت روائی کیوں کرے گا تم نے اس کی خلق کے لئے کیا کیا یا تم نے اس کے لئے کیا کیا للہیت کے لئے تم نے کیا کبھی زمین سے ایک پتھر ہٹا کے سائٹ پہ رکھا کیا یا کوئی بائیک والا خدا نہ خاصے گرنا جائے تو تم نے تو کچھ کیا نہیں تو متاثر لوگ تب ہی ہوتے ہیں زشان صاحب کہ جب لوگ للہیت سے ہڑیا صحیح کیونکہ اگر کوئی شخص نقصان کسی کو پہنچانا چاہتا ہے لیکن رب کائنات یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے اور یہ لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمہ وقت لگا رہتا ہے کہ بھائی میں کسی طریقے سے کسی کو میری ذات سے فائدہ پہنٹ ہوں تو میں اس کا نقصان کیسے ہونے دوں تو بڑا غیور ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا خود کا عمل کیا ہے صحیح نا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں آسکتے قرباتیں اپنا نام والدہ کا نام واتس اپ کر دیں میں انشاءاللہ چیک کر کے بتا دوں گا یہ ہوتا ہے بلکل سہی سہی حقیم صاحب ایک بہن نے لکھا ہے آنٹی آخر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا ایک ہی بیٹا چھے بیٹیوں کے اور سب سے چھوٹے ہیں اور کیونکہ جب سب سے چھوٹے ہیں تو پھر ان کی شادی بھی سب سے آخر میں ہوئی ہے وہ اتنا لونگ بچہ میرا بیٹا اتنا محبت کرنے والا تھا کہ وہ میری بغیر سانس نہیں لیتا تھا لیکن سات مہین نے ہوئے ہیں ان کی شادی کو اور اب وہ اپنی ماں کو وہ وہ الفاظ کہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جو کہ کہتا تھا کہ اگر میں ماں کا پلو نہ دیکھو تو میری دن نہیں گزرتا اور ماں سے بات نہ کروں تو میری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آج وہی بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی صحیح ہے آپ لوگ غلط ہیں آپ لوگ گھر سے نکلیں اور ماں کو کہتا ہے کہ آپ استغفراللہ اس گھر سے تو وہ اپنی والدہ کے لیے اولڈ ایج ہاؤس میں بھی بات کر کے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا اور جیسے وہ بات کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ چینج ہوتا ہے تو میرے بیٹے کو صحیح کریں پلیز میرا بچہ مجواب اس بچے کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت کا بیچ بویا گیا ہے آمال شر کے ذریعے مقصود یہی ہے کہ اس کی والدہ کو اس گھر سے مائنس کیا جائے اور اس کے بعد باقی جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کروائے جو بھی ہیں اور وہ اس گھر کو کیپچر کر سکیں بشمول اس آدمی کے اس کے مال و اسمار یہی رکھا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چھے بہنیں ہیں جن کو اگر وہ ایک ہفتے نہ آئیں تو نراز ہوتا تھا اپنے بہنوی سے کہ کیوں میری بہن کو آپ نے نہیں بھیجا اور اب وہ آتی ہے تو کہتے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں نے کہا نا کہ یہ صرف اور صرف مال و ذر کا معاملہ ہے مال و متہ کا معاملہ ہے اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے اس پہ قابض ہونے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کی والدہ یا بہن ایک نمک کی تھیری لے کے تشریف لائیں ہاتھ کی ہاتھ دے دیں گے انشاءاللہ ادھر نمک اس بچے کے پیٹ میں گیا زبان پہ رکھا یا چائے میں ڈال کے ایک ہاتھ دے دیں اور انشاءاللہ لینے چاہتا تو وہ معاملہ ہاتھ کی انشاءاللہ ہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں ایسے ہی تھا معاملہ بالکل یہ تھا رشتے کا چکر تھا اتنی پیاری بچی بیس بائیس سال کی ہوگی بھائی اس کا بولتی بن ہو گئی اس کی ہاں اب وہ آئے اس کو کیا ہو گیا بھائی میں کہوں گی یہ کہنے کے نہیں یہ بولتی تھی تین مہینے پہلے تک تو بول لی تھی رشتے کا معاملہ ہوا رشتے کے لیے انکاری ہو گئی وہ کام دکھا دیا انہوں نے اب وہ بیچاری خیر اب اللہ کا شکر ہے ایک ہفتے سے آ رہے ہیں وہ تو یہ اس کی آواز توڑ توڑ کے اس نے بولنے شروع کر دیا ہے صحیح مر پریشان نہیں ہش ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کو ایک بات اور بھی میں نے کہی کیونکہ بس اس ٹائم تھا کچھ معاملہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا تھا جس نے کر رہا اس کو پتہ بھی چل جائے گا آ بھی جائے گا ان کی پہ ہو گئی بیٹا تھا کیونکہ کام شروع ہوا شوتے در اس کی بائیک کا ویل جیم ہوا وہ گر گیا میں نے حکیم صاحب بس اس ٹائم تھا جلالی کیفیت تھی نکل گیا نکل گیا میں نارملی کہری اور جلالی عمل سے دور رہی تھا لیکن اس کی حالت دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا تو بس وہ جس نے کیا ہے وہ پتہ بھی چل جائے گا اور بھوکتے گا بھی وہ صحیح ابھی وہ پیڑ لے کے ہوتی ہیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے کہ ہاتھ کے ہاتھ رہے گا وہ اتنا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے ایک وزٹ بس یہ ہے کہ نمک کسی کی بھی ہاتھ دھوارا ہے سہی 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 انشاءاللہ اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا اور اگلے پروگرام میں اور مزید باتیں کریں گے کیونکہ یہ وہ سنسٹیف ایشوز ہیں جن پہ آہ ظاہری طور پر تو لوگ آپ کی بات سنتا پھر کیونکہ مشغول ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں اور کیونکہ فاسٹ دور چل رہا ہے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آل دو جب سے ہم آہ دنیاوی جو چیزیں ہم نے خود تخلیق کی ہیں ان میں جب سے ہم مشغول ہوئے ہیں تو انسانی رشتوں کی قدر ہم نے کھو دی ہے دیکھو ایک بات سمجھے لوگ سب لوگ میں بھی آپ بھی سب ہم اس دنیا میں مسافر کی ایسی تیس چالیس پچاس سال ساٹھ سال سو سال دو سو سال اس سے زیادہ عمر نہیں ہے تو جب تم مسافر کی ایسی سی ہے تو مسافر کی طرح اپنی زندگی گزار ہو اور کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے یہاں پر لہٰذا وہ چیز جس سے تمہارا تعلق نہیں ہے جس پر تمہارا حق نہیں ہے اس پر ناجائز حق نہیں جتاؤ تم بندے اور اللہ دونوں کے گنے گار ہو جو تمہارے حصے میں ہے وہ تمہیں ملے گا عزت بھی رزق بھی دولت بھی تو ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اللہ کی نبی کے فرمان کے مطابق اور عطاعت بھی بس یہ ہماری زندگی کا مقصد صبح اٹھ کے رات کو سونے تک یہی ہونا چاہیے ایک لائن ایجنڈا کہ ہم نے اللہ اللہ کی نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کی بس اور جیسی کے ساتھ حقیم صاحب اللہ حافظ اور جنا میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کے جہاں رہی خوش رہی خوشیاں بھی خیرتے رہی ہے صرف اتنا یاد رکھیں کہ وقتی طور پر آپ کسی کو تکلیف ضرور دے سکتے ہیں اور وہ تکلیف میں جائے گا بھی لیکن اگر وہ حق پر ہے اور آپ نے اس کو نجائز کسی تکلیف میں منتقل کیا ہے تو وہ overcome کر جائے گا لیکن یاد رکھے گا کہ آپ جو ہیں وہ ساری زندگی سکون کی نیند نہیں سوسکتی کیونکہ جو رب کائنات آپ سے پیار کرتا ہے وہ اتنا ہی اس انسان سے بھی پیار کرتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر کسی کو شر پہنچا کر اور کسی کو تکلیف دے کر آپ چین کی نیند سوتے ہیں تو اس چیز کا خاص اتمنان کر لیں کہ آپ کا زمین رخصت ہو چکا ہے زمین کے ساتھ جینا سیکھئے تاکہ زندگی اور آخرت دونوں میں آپ مقبول رہیں مجھ اپنی دعا میں یاد رکھے کہ اللہ نگے بار